اسلام علیکم اسپائیسی ریویو کی دھماکہ دار ویڈیو کے ذات میں ہماری علی امید کرتی ہوں کہ آپ مزے میں ہوں گے انجوائی کریں گے وادر موسم سوپ چائنیز اور گرم گرم پکوڑے بھی کیونکہ لوگوں کو پکوڑے بھی پسند ہے وہ بھی مجھے سے آج ہی بات کریں گے ہرامانی کے حوالے سے جو کہ ایک بار پھر سے لائم لائٹ میں آنے کے لیے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتی بھی نظر آ رہی ہیں سلوان خان کے ساتھ عجیب و غریب فضول نازیوہ قسم کی تصویر ہرامانی اس وقت شدید تنقید کا شکار ہیں جو ان کو پسند ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جب تک لوگ تنقید نہیں کریں گے تو ہم دوبارہ سے فیمس نہیں ہوں گے خود کو اشویہ رائے سمجھنے والی ہرامانی جو ہے وہ خواتین کی چاہت فتح علی خان نکلی کیوں ان کو چاہت فتح علی خان سے تشبیت دی جاتی ہے کیوں جوڑا جاتا ہے اور انہوں نے کیوں ایسا کیا ہے یا پھر انہوں نے فیمس ہونا تھا تو انہوں نے ایک اور واہیات قسم کی حرکت کر دیا آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے کہ اب ان کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں جلدی سے بھائی بیل کی آئیکن کو کلک کریں تاکہ ساری ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں سلمان خان کی جو ورڈے آتی ہے ہر بند اپنے انداز میں اس کو جو ہے وش کرتا ہے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو گلیکسی اپارٹمنٹس کے سامنے بڑی تعداد میں جو ہے فینس موجود ہوتے ہیں سلمان خان جاتے ہیں وہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ اور جو ہے نام پانچ چھے منٹ ان کا شکریہ دا کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر اب ان کا گھر تو ہے نہیں تو اب حیرہ مانی وہاں بھی نہیں جا سکتی تو انہوں نے ایک الگ سا ایک اپنا سرپرائز دینے کا طریقہ اپنایا جو لوگوں کو پسند نہیں آیا انہوں نے کیا گیا کہ حیرہ مانی انہیں جو ہے اشویریہ رائے کے ساتھ ان کی تصویر تھی ہم دل دے چکے سنم کا پوسٹر تھا اس میں انہوں نے اشویریہ کو ان کی زندگی سے مائنس کر دیا وہ تو بیچاری پہلے ہی مائنس ہیں ٹھیک ہے اسی وجہ سے سلمان نے بھی تک شادی نہیں کی تو وہ اس پوسٹر سے بھی ان کو مائنس کر دیتی ہیں اور اپنی تصویر جو ہے نا فضول سی لگا دیتی ہیں اور اس کو نا فوٹو شاپ کر دیتی ہیں ہیرہ مانی نے جی انسٹرگرام پر سلمان خان کی اشویریہ کے ہمرا جو سپر ہٹ فلم تھی ہم دل دے چکے سنم اس کے پوسٹر کو فوٹو شاپ کے ذریعہ ایڈٹ کیا بچاری کتنی محنت کر رہی ہے مطلب ہمارے آپ اداکاروں کی محبت کا اندازہ لگائیں کہ اگر کسی کے گھر بولی وڈ میں کاکہ ہو جاتا ہے تو یہ پاگر لوگ طرح بیڑ کے ان کے کاکہ کی مبارک بات دیتی ہیں ابھی آپ دیکھیں آلیہ بھٹ کے بچے کی شکل جو ہے وہ ریویل ہوئی ہے انہوں نے بیڑ کے کاکہ پر رونا شروع کر دیا ہائی کتا پیارا ہے کتا معصوم ہے تو یہ سب تو ٹھیک تھا یہ ہونا چاہیے لیکن ہرہ مانی تو ایک الگی لیول کی خاتون ہے جو ایسی ایسی حرکتیں کرتی ہیں کہ ایسی بلکہ فضول حرکتیں لوگ کرتی ہیں کہ لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں اور جب تک بات نہیں ہوگی آپ بکیں گے نہیں تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جی سلمان خان کو اس طرح سے فوٹو شاپ کر کے ایڈٹ کر کے جو ہے تصویر میں اپنی شکل لگا لی اور سلمان خان کو سالگیرا کی مبارک بات دی فوٹو شاپ کے ذریعے ایڈٹ کرتا تصویر میں ہرہ مانی نے شویری کرائے کی جگہ ہاں بنا چیرہ لگایا اور آپ نے کانفیڈنس لیول چیک کریں انہوں نے تصویر انسٹرگرام پر شیئر بھی کر دی جس پر شو بیس شکسیات تو بڑی پریشان ہوئی لیکن وہ بھی ہرہ جیسی ہی ہیں تو انہوں نے بڑے اچھے اچھے کومنٹس کیے لیکن مددہ جو ہیں وہ ہرہ جیسے نہیں ہے اور شو بیس جیسی نہیں ہے تو انہوں نے پکڑ کے ان کو لطار نہ شروع کر دیا ہرہ مانی کی جانب سے شیئر کرتا تصویر کو دیگر سوشل میٹیا پلیٹ فارمز پر بھی شیئر کیا گیا جہاں لوگوں نے اداکارات کی ذہنی حالت اور ان کے بھارتی اداکاروں کی پیچھے پاگلوں کی طرح پڑھنے پر بھی کومنٹس کیے کہ اگر آپ نے مبارک بات ہی دینی تھی سلمان خان کی تصویر شیئر کر کے مبارک بات دے دیتی ہیں اب اپنے آپ کو اس کے ہیروین سمجھنے کی کیا ضرورت ہے تھوڑا سہیرا کے بارے میں آپ کو بیک گراؤن کے بارے میں بتا دو بڑی آؤٹسپوکن بننے کی کوشش کرتی ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ اگر ان کی بیٹی ہوتی تو ان کی بیٹی کو یہ کیا تربیت دیتی ہیں کہتی ہیں بلکہ ان کے بارے میں یہ خود انہوں نے سٹوری سنائی گئے کہ ان کی بیس فرینڈ تھی مانی ان کی بیس فرینڈ کا منگیتر ہوا کرتا تھا ان کو مانی پسند آیا جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بیس فرینڈ کے موبائل سے مانی کا نمبر چورایا اس کے بعد انہوں نے مانی کو کالز کرنا شروع کرنی ساری ساری رات بات کرتی رہتی تھی اس وقت ان کی منگی بھی ہوئی تھی اور ان کی بیس فرینڈ کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ وہ دوست انہوں نے پالی ہوئی ہے جو پیچھے سے وار کرتی ہے اور انہوں نے وار کیا نہ صرف اس کا منگیتر لے کے اڑ گئی مانی سے شادی بھی کر لی اپنے منگیتر کو بھی جھنڈی کروا دی اور اپنی دوست کو بھی جھنڈی کروا دی اور بڑے فقر سے جو ہے وہ مانی کی بیوی بن کرنی اور دنیا کو بتاتی ہیں کہ یہ میری لف سٹوری ہے اس کے بعد ابھی بتاتی ہیں کہ اگر مجھے مانی نہ ملتا تو پتہ نہیں کتنے آدمیوں کے ساتھ میری شادیاں ہو چکی ہوتی کیونکہ میں بڑی دل پھیک قسم کے خاتون ہو اللہ ان کے حال پر رحم کرے یہ دل پھیک نہیں ان کا دماغی توازن بھی لوگ کہتے ہیں خراب ہے اب میں اس پر کومنٹ نہیں کر سکتی لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں ہم سے بھی کہیں گے کہ جی حیرہ مانی اللہ تعالی جی آپ کو جو ہے نا اب ہر وقت جو ہر طرف جو ہے وہ پاگلوں کی طرح کومنٹس کیے جا رہے ہیں ان کے خلاف انہوں نے آڑے ہاتھوں لیتے ہیں بھی لکھا کہ اداکار اب والی ووڈ اور اس کے اداکاروں کے لئے کتنی پاگل بنی جا رہی ہیں اور انہوں نے شوہر مانی کی جگہ سلمان خان کو دے دی ہے بعض سارے فین قدرے سخت کومنٹ کرتے ہوئے نظر آئے انہوں نے کہا کہ ذہنی حالت پہ جو ہے ان کو توجہ دینی چاہیے ان کی جانب سے سلمان خان کے ساتھ اپنی فوٹو شاپ تصویر جو ہے شیئر کرنے پر لوگ ان کو پاگل کہہ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ جی اداکارہ کو چاہیے کہ وہ صبح شام عدویات کھائیں ہرامانی کی تصویر پر شو بس شخصیات نے بھی مزاہیہ کومنٹس کیے جنیت خان نے نشاندہی کی کہ اداکارہ کے سر کے بال سلمان خان کے ناک پہ جا رہے ہیں اسی طرح باقی شو بس شخصیات نے ہرامانی کی تصویر پر دل اور آگ کے موجیز شیئر کر کے ان کی حوصلہ آئی کی لیکن عام سوشل میڈیا سارفین اور مددہوں کو یہ بہت عجیب لگا ایسی حرکتوں کی وجہ سے پہلے بھی ہرامانی خواتین کی چہت وطلی خان قرار ان کو دیا گیا ہے اداکاری کے بعد گلوکاری میں بھی انہوں نے اپنی جگہ بنائی اور خود کو ایک گلوکار کے حیثیت سے مطارف کرانا اداکارہ کو راست نہیں آیا لوگ ان کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا اچھا جی اداکارہ ہرامانی کو دوہ سار تیرہ کی بولی وڈ فلم ریس ٹو کے گانے لت لگ گئی پر بھی پرجوش انداز میں پرفارم کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا جو سارفین نے بہت انا پسند کیا تھا اداکارہ کے یہ منفرد انداز سارفین کو کچھ خاص نہیں بھاتا اور وہ ہر وقت ان کو تنقید کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چاہت فتیلی خان ہے نیچے جب تنقید کر رہے ہوتے تو مزے کی بات یہ ہے کہ ہرامانی تنی زیادہ مزا کی ہے کہ ان کی تنقید پر ہسنے والے موجیز بھی لگا رہی ہوتی ہیں اچھا جی اب بات یہ ہے کہ ابھی لوگ ان کو ٹرول کر رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہرامانی کو اس طرح مزا آتا ہے تو اگر وہ اپنی زندگی میں ایسا کچھ کر رہی ہیں تو کرتے رہنے نہیں وہ آپ کے کہنے سے سدھر تو جائیں گی نہیں کیونکہ ان کی جس طرح سے لف سٹوری ہے یعنی کہ اپنی دوست کے پیٹھ میں چھڑا گھوم کر تو انہوں نے اس کے منگیتر کو پھانس آتا چھپ کے نمبر لے کے راتوں کو باتیں کرتے ہیں اور اپنے منگیتر کو بھی ڈچ کیا تھا تو اب آپ کے سمجھانے سے وہ سبجھنے والی تو نہیں ہے کیونکہ ان کی عمر تو گزر گئی ہے تو وہ اس طرح سے انجوائے کر رہی ہیں آپ لوگ کو تپا رہی ہیں اور آپ لوگ تب تب کہ ان کو فیمس کر رہے ہیں یہ بھی ایک عجیب چیز ہے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں اگلی ویڈیو میں آپ کو بڑی مزیدار سٹوڑی جو ہے وہ بتائیں گے see you in the next ویڈیو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلی سے کرلے بیل کی آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں بائی بائی